اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل اور میں اس وقت باہر بیٹھا ہوں اپنا کچن گارڈن میں جسے اس دن نئی منیف صاحب کہہ رہے تھے بابے ریمبو دا دیرہ تو یہ دیرہ ٹائپی جگہ بن گئی ہے تو زیادہ ٹائم نہ فارغ ٹائم جو ہے وہ میں ادھر ہی گزارتا ہوں شام کے وقت اچھا جی میں بنانے لگا ہوں دیسی مرگ کی اپنا چکن کڑائی جو آپ نے بڑی کھائی ہے بڑی بزار سے مزہ آتا ہے بہت ساری کڑائی ہیں فلان کڑائی فلان کڑائی یہ کڑائی وہ کڑائی آج میں بنانے لگا ہوں اسی سے ملتی جلتی کوئی انشاءاللہ مزہ آئے گا کیونکہ وہ آج بیگم کہہ رہی ہیں جی کہ دیسی مرگی کی آپ کڑائی بڑی اچھی بناتے ہیں میں مجھے مسکہ لگاتے ہیں نا جب تو پھر مجھے بنانا پڑتا ہے تو میں آج بنا رہا ہوں اچھا اس کے چیز کے میں سخت خلاف ہوں لیکن کیونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے اور اس میں صرف مجھے دس منٹ کے لیے دیسی مرگی ہے اور پٹھے میں خود گیا ہوں تین پٹھے میں نے پکڑے ہیں چوری نہیں کیے پنجرے میں سے پکڑے ہیں جس سے لینے گیا تھا تو سی سمجھ رہے میں چوری کی تو نہیں ملے جو پھاڑ کے لے آئے ہیں نہیں میں نے بقاعدہ سکہ رائج الوقت دیکھے آیا ہوں اور میں نے پنجرے میں سے نکالے ہیں وہ بڑے بڑے نکال رہا تھا میں نے کہا نہیں جب بھی آپ نے دیسی ککڑ کی یقنی یا کچھ اسے کپ لاؤ یا کچھ کھانا ہونا تو پھر آپ چوزہ ککڑ نوہ نوہ بانگ دینے لگے نا جب پہلی بانگ دے ہوئے نا ککڑ اتنی سی آواز پھستی ہے سمجھو گے نوہ جناب جوان ہو گیا پھڑے جو اس کی طاقت ہے نا وہ بچوں کی اس کو یقنی ضرور پر لانی چاہیے چھوٹے بچوں کو اچھا جی یہ میں چھوٹی چھوٹی تین لے کے آیا ہوں تو گوش تقریباً دو کلو ہی نکلا ہے تین میں سے کتنی چھوٹی ہوں گی تین کلو یہ چاہیے اس کے لیے آہ میں جناب پہلے نا یہ چڑھا دیتا ہوں جی چولے پہ ٹھیک ہو گیا جی اب آپ دیکھیں اچھی طرح گوش دھویں آپ یہ آپ دو کلو کا رکھ لیں ٹھیک ہے جی دو کلو گوشت ہے دیسی مرگی ٹھیک ہے یہ ذرا سخت ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے اس میں اچھا اس کے لیے بڑے ٹماتر اگر ہوں گے اتنے اتنے تو تین بہت ہیں یہ میرے پاس چھوٹے ہیں ان سے ڈبل ہوں گے تو تین تو یہ میں تقریباً نا اس میں چھے ٹماتر ڈار رہا ہوں جی ٹھیک ہو گیا اور تین نارمل پیاس وہ آپ کاٹ لیں اس میں ڈال لیں اچھا جی اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک دم گرم ہو گیا تھا اچھا جی پانی ہم نے ڈال دیا ہے جی لسن اور ادرک کو چوب کر کے دو چمچ ادرک اور تقریباً دو چمچ ہی لسن ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں جناب ہم ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر ایک چمچ اور نمک ہسوے زائے کا یہ ذرا ایک چمچ سے تھوڑا کام ہی ڈال رہا ہوں نمک ذرا تیز ہو جاتا ہے بعد میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اگر تیز ہو جائے اس کو کر دیا ہم نے مکس یہ دیکھیں جی مکس کیا ٹرماٹر ہم نے ثابت ہی ڈال دیئے اگر ہو سکے تو آپ اس کا چلکہ بھی اتار سکتے ہیں اتار کے ڈال لیں نہیں تو جب پک جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم چلکہ نکال سکتے ہیں یہ اس کا دیکھیں جی مکس کر لی ہم نے اس میں نہ ہلدی جائے گی نہ سوکھا دنیا جائے گا نہ کوئی گرم مسالہ ابھی کچھ نہیں جائے گا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے گوش اس میں ڈوبے نہ سارا اور بالکل سوکھا بھی نہ ہو پانی بعد میں سوک بھی جاتا ہے اور ٹرماٹروں نے اور گوش نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی یہ دیکھ لیں جی یہ دکھائیے جی ذرا اس پوزیشن میں ہوگا یہ دکھائیے جی اس پوزیشن میں یہ دیکھیں پانی نیچے ہے اوپر پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس نے بھی اپنا پانی بھی چھوڑنا ہے اب ہم اس کو کر دیں گے بند اور اس کو اب ہم نے رکھنا ہے جی تقریباً دس منٹ کے لیے چھوٹے پٹھے ہیں تو یہ میرے ہلے آٹھ سات آٹھ منٹ میں بھی ہو جائیں گے تو میں دوسرے ذرا بڑا پٹھا ہو تو وہ ٹائم لیتا ہے تو یہ میرے ہلے آٹھ سے دس منٹ کے اندر اپنی جو اس کی شکل ہے بدل جائے گی ذرا گلنے کے قریب ہو جائے گا اور اس کے بعد کڑائی میں نکال کے پھر باقی جو کام ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا پھر ریسٹ کر لوں آرام کر لیتا ہوں نا دس منٹ کے لیے جی دس منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے پریشر سے اس کو باہر نکالنا ہے یس ذرا آنچ رکھیں گے ہم تیز تاکہ اب پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھ لیں جی اب اس پوزیشن میں ہے اور یہ چھلکے ہو گئے اوپر آگئے ہیں ہم ساتھ ساتھ جو بڑا چھل کا نظر آئے گا ہم اسے نکالتے جائیں گے اب اس کو خوشک کرنا ہے تیز آنچ پہ اس کو پانچ چھ منٹ اب لگیں گے اور پانی خوشک ہو جائے گا لیے دیکھیں جی پوزیشن چھ سات منٹ ہوئے ہیں اور اب یہ پانی سوگ گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ کرنا ہے جی اس میں مکھن ڈالنا ہے لوگ ڈالتے ہیں بزاری مکھن میرے پاس ہے گھر کا اپنا مکھن آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہوگا کہ نکالتے ہیں آج یہ تازہ مکھن نکالا ہے اور یہ تقریباً ہے جی دو سو پچاس گرام کے قریب یا دو سو ہوگا یا دو سو سے اوپر بھی آپ ویسے آپ نے دائی سو گرام ڈالنا ہے گھر کے مکھن کا اپنا ہی ایک مزہ ہوگا اچھا جی اب ہم نے اس کو اس میں تھوڑی دیر دو تین منٹ بھوننا ہے آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے کیونکہ کڑائی کی ذرا سائیڈیں بھی تیز آنچ کی وجہ سے کالی ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا وائٹ وائٹ ہو گیا ایک دم ابھی یہ پکے گا بھونے گا سوک جائے گا ہلکی آنچ پہ تین چار منٹ اچھا جی اب ہم نے اس موقع پہ آکے جب یہ اس کی شکل ایسی ہو جائے گی تھوڑی سی بنائی ہو جائے گی مکھن کے اندر تو ہم نے اس میں دو چمچ کڑائی مسالہ وہ ڈالنا ہے بسم اللہ ساتھ ہی ہم نے اس میں یہ جو لال مرچی ہوتی ہیں یہ میرے پاس چھے ہیں ایک نیچے گئی ہے یہ پانچ چھے مرچیں ڈالی اور ان کو کرنا ہے مکس اور پھر اس کو ایک ڈیڑھ دو منٹ تک ہم نے بھوننا ہے اچھا جی یہ بنائی تھوڑی سی ہو گئی ہے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ایک چمچ یہ اپنا ٹی سپون جو ہے کالی مرچ کا جھر کی روٹی کے ساتھ تندور کی خمیری روٹی کے ساتھ اور سادھی روٹی کے ساتھ اچھا جی یہ ہو گیا جی مکس اب ہم نے اس میں دی کا ٹائم آگئے اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے جی تقریباً دوک اپنا دی دی تھی ٹھنڈی تو ایک دم ہانڈی چپ ہو گئی ہے بلکہ سننو ہو گئی ہے اچھی بلی یوں یوں کر رہی تھی بڑ 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 ٹھنڈی دی ہی گئی ہے اے کی کی تہی تو اچانک سننو ہو گئی ہے ہری مرچیں کٹی ہوئی اور تھوڑا سا دھنیا اب تقریباً یہ پیار ہے اور اس کو میں وش آوٹ کر کے گارنش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی میں نے کڑائی نکال لی ہے اور اب اس کو ہلکا سا یہ پتلے کٹے ہوئے ایک نیمبو رکھ لیں اس کے اوپر ہرکا سا اور باری کٹی ہوئی تھوڑی سی ادرک یہ آپ نے ڈالنی ہے اور تھوڑا سا دھنیا میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا یہ اوپر ہو گیا جی تو یہ رہی جی دیسی مرک کی کڑائی مکھن اور کالی مرچ میں بہت بہت شکریہ جی آپ کا میرے ساتھ رہنے کا جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میسیج بھی کریں میں میسیج سب کے پڑھتا ہوں اور کچھ کچھ کے جواب بھی دے دیتا ہوں سب کے نہیں دے پاتا مجھے معاف کر دیں لیکن میں نے پڑھے سب کے ہوتے ہیں بہت شکریہ دی انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ رب رکھا اور اتنی دیر میں میں ذرا یہ آپ کو چیک کر کے دکھاتا بھی ہوں اور پھر خدا حافظ بھی ہے بہت اچھا دیل آپ بھی ٹرائی کریں گھر میں ویلے ہوں فارغ ہوں تو کھانا کبھی کبھی بنا لیا کریں آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا موسیقی